آج ہم بات کریں گے پی ایس ایل سیزن فائب یعنی پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ دو ہزار بیس کے سکوارز کے بارے میں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور آپ نے کومنٹ ضرور کرنا ہے دوستو آپ نے کومنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ پی ایس ایل سیزن فائب میں آپ کی فیورٹ ٹیم کون سی ہے دوستو آپ نے کومنٹ ضرور کرنا ہے اور اب سکوارز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر کراچی کنگز کے سکوارز کی بات کریں تو دوستو پہلے ریٹین پلیئرز کا آپ کو بتاتے ہیں تو ریٹین پلیئر میں کراچی کنگ نے سب سے پہلے بابر آزم، محمد آمیر، ایمال وسیم، افتحار احمد، آمیر یامین، اسامہ میر اور عمر خان کو ریٹین کیا ہے دوستو کراچی کنگز کی پلیٹینم کٹیگری کی بات کریں تو کراچی کنگ نے پلیٹینم کٹیگری میں الیکس ہیلز کو ہریدہ ہے اور ڈائیمنڈ کٹیگری میں کرس جارڈن کو ہریدہ ہے کراچی کنگز نے گولڈ کٹیگری میں شرجیل ہان اور کیمرون ڈیلپورٹ کو ہریدہ ہے کراچی نے سلور کٹیگری کی بات کی جائے تو سلور کٹیگری میں محمد رزوان، امید آصیف، دین لیورنس، علی ہان اور امرجنگ کی بات کی جائے تو عرشت اقبال اور عمر خان جو ریٹین ہوئے ہیں وہ کراچی کنگ کے امرجنگ کٹیگری کا حصہ ہیں سپلیمنٹری کی بات کی جائے تو لیام پلکنٹ اور عویسیا ٹیم کا حصہ ہیں دوستو کراچی کنگز کے بعد کوٹا گلیڈیٹرز، ڈیفینڈنگ چیمپین کوٹا گلیڈیٹرز کی بات کرتے ہیں تو کوٹا گلیڈیٹرز نے جو ریٹین کیے ہیں سب سے پہلے ان کی بات کی جائے تو ان میں سرفراز احمد، محمد نواز، شین وارسن، احمد شہزاد، عمر اکمل، محمد حسنین، نسیم شاہ، احسن علی اور پلاتینم کٹیگری میں کوٹا کی پہلی پک تھی تو پہلی پک کو استعمال کرتے ہو یعنی پہلی پک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوٹا نے جیسن وائ کو حریدہ پہلی پک میں پلاتینم کٹیگری میں دائمن کٹیگری میں کوٹا نے بن کٹنگ کو حریدہ ہے جو کہ بہت ہی اچھی آر رونڈرز اسٹریلیا کی جانب سے کھیلتے ہیں اور ان کی ٹیم کو بھیپ ریزنگ کرتے ہیں اور گول کیاتے گری کی بات کی جائے تو فواد احمد لیکسپینر ہے ان کو ہریدہ ہے کوئٹا گلائییٹرز نے سیلوٹ کی بات کی جائے تو سوہیل خان تیمال میلز عبدالناصر امرجنگ کی بات کی جائے تو ایریش خان یعنی آرش خان جو انن ایٹین ٹیم کا حصہ ہے اور آزم خان جو مہینر ہان کا بیٹے ہیں اور سپلیمنٹری میں انہوں نے کیمن پال اور خورم منظور کو ہریدا ہے دوستو اب لاہور کلندرز کی بات کی جائے تو لاہور کلندرز نے ریٹین پلیئرز ہیں فہر زمان محمد حافیز ڈیویڈ وائسی شاہین شاہ فریدی اسمان شنواری جو ٹریڈ کر کے آئے ہیں کراچی کنگ سے سہیل اہتر ہاریس رعوف سلمان بٹ اور پلیٹینم کٹیگری میں کریس لینڈ ڈائمنٹ کٹیگری میں لاہور کلندرز نے کوئی پلیئر نہیں ہریدا گولڈ میں سمیت پٹیل اور سلور میں جو سل لنکا کے پلیئر ہیں سیگون پڑسانا یعنی سیکا گوا پڑسانا بینڈ ڈنک فرزان رضا جاہد علی محمد فیزان لینڈن سیمن اور دلبر حسین کو ہریدا ہے لاہور کلندرز نے سپلیمنٹری میں ملتان کے ریٹین پلیئرز کی بات کی جائے تو ملتان نے محمد عرفان کو ریٹین کیا ہے ملتان کی پلیٹینم کٹیگری کی بات کی جائے تو انہوں نے پلیٹینم کٹیگری میں موین علی رائلے روسو اور ڈائمنٹ کٹیگری میں زشان اشرف جو بہت ہیچے ہٹ پاور ہٹر ہیں روی بوپارا اور گولڈ کٹیگری میں سوہیل تنویر کو ہریدا ہے سلور کٹیگری میں خوش دل شاہ جو حال ہی میں پاکستان ٹیم میں انہوں نے ڈیبیو کیا ٹی ٹیم میں اور خوش دل شاہ کو انہوں نے سلور کٹیگری اسمان قادر اور فیبین ایلن جو کہ آر راؤنڈ ہیں ویسٹن ڈیز کے فیبین ایلن ان کو سلور کٹیگری میں ہریدا ہے ملتان سلطان نے امرجن کی بات کی جائے تو روحیل نظیر کو ہریدا ہے ملتان سلطان نے اور سپلیمنٹری میں عمران تاہیر اور بلاول بٹی کو ہریدا ہے دوستو اب اسلام آباد یونائٹیڈ کی بات کریں تو اسلام آباد یونائٹیڈ کے ریٹینز پلیئر شاداب خان فاہی مشرف عصف علی لیو کرونکی حسین تلت اماد بٹ رزوان حسین جو کہ بہت اچھے بہت اچھے ہیٹر ہیں اور آبننگ بھی کھا سکتے ہیں اور پاور ہیٹنگ نیچے والے نمبر پر یعنی تیسرے چوتھے نمبر پر کھیلتے ہیں اور موسا خان کو ریٹین کیا ہے پلیٹینم کٹیگری میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے ڈیل سٹین اور کولین انگرام کو ہریدا ہے دائیمنٹ کٹیگری میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے کولین منرو یہاں دوستو کولین منرو اور رومان رائز گولڈ کٹیگری سیلور کٹیگری میں فلپ سالٹ اور زفر گوھر کو ہریدا ہے امرجنگ میں آکف جوید احمد صفی اور سپلیمنٹری کٹیگری میں سیف بدر ریزے وینڈرڈیوسن جو کہ ساؤتھ افریقہ کے بہت اچھے بیٹس مین ہیں اب اگر پشاور ظلمی کی بات کی جائے تو دوستو پشاور ظلمی کے ریٹین پلیئرز آپ کو بتاتے ہیں تو ان میں وحاب ریاز، حسن علی، کیرن پلارڈ، کامران اکمل، دیرن سیمی، امام الحق، عمر آمین اور پلیٹینم کٹیگری میں پشاور ظلمی کا کوئی پلیئر نہیں ہے دائیمنٹ کٹیگری میں ٹوم بینٹن اور شویم ملی کو ہریدا ہے پشاور ظلمی نے گورڈ کٹیگری میں لیام ڈیفسن اور سلور کٹیگری میں محمد مخصن جی ہاں دوستو پاکستان ٹیم کے لیگ سپنر اوبرتے ہوئے بہت کم مال کے پلیئر محمد مخصن اور راہت علی یعنی راہت علی، ڈیوین پیٹوریس جو کہ آر راؤنڈر ہیں عادل آمین اور امرجنگ میں آمیر خان اور آمیر علی کو ہریدا ہے امرجنگ کٹیگری میں سپلیمنٹری کی بات کی جائے تو لیام لیونگسٹرن اور ہیدر علی ہان یعنی انڈر نائٹین ٹیم کے وائس کیپٹن اور اوپٹن ہیدر علی کو ہریدا ہے پشاور ظلمی نے تو دوستو یہ وہ تمام سکوارڈ سے جو ہم نے آپ کو بتائے اور ان سکوارڈ میں سے بہت سے دوست خوش ہوں گے کہ شردیر ہان جو ہیں وہ کراچی کنگز کا پارٹ ہیں دوستو کل پی سی بی نے اعلان کیا ہے کہ پی ایس ایس سیزن فائی یعنی پی ایس ایس دو ہزار بیس کے میچز پاکستان میں ہوں گے اور چار سٹیڈیم کے نام بھی پی سی بی نے بتائے ہیں جن میں ملتان لاہور کراچی اور راورپنڈی کے سٹیڈیم سرے فیہریت ہیں ان چار سٹیڈیم میں پی ایس ایس سیزن فائی کے تمام میچز اسی کے ساتھ دوستو اس ویڈیو کا اینڈ اور آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگوں کی فیہریٹ ٹیم کونسی ہے اور کونسا فیہریٹ پلیئر ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ کونسی ٹیم پی ایس ایس سیزن فائی جیتنے والی ہے جیتو دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دے دیجئے اور اگلی نئی کسی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں